بہت ہی مزیدار ریسپی ہے بہت ہی اچھا بہت ہی مزیدار شوربہ ہے آج شوربہ ریسپی ہے آج مچھلی کے سروں کا شوربہ بنایا ہے ہم نے بہت ہی مزیدار قسم کا بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے یہ نزلہ زکام ریشے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ ہم نے کس طرح تیار کیا ہے میں بتاتی ہوں آپ کو لیکن اس سے پہلے آپ سب سے رتماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو دیکھنے بلکہ ابھی کیجئے تاکہ آپ بھولنا چاہیے بعد میں تو چلی آئیے مچھلی کے سر کا شوربہ تیار کرنا سیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل کرم سے ہستے مسکراتے خوش و قرم ہوں گے آج بہت خاص قسم کی ایک ڈش بن رہی ہے بہت یونیک اور وہ ہیں مچھلی کے سرے آج مچھلی کے سرے بن رہے ہیں بہت اچھا ذائقہ ہوتا ہے بہت اچھا شوربہ بنتا ہے مچھلی پک جاتی ہے پیچھے مچھلی کے سرے پکا لیتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں سردیوں میں خاص طور پر نزلہ زکام کے لیے اس کا شوربہ بنا کے اس سے کھانا کھائیں بہت اچھے لگتی ہے روٹی کے ساتھ چابنوں کے اوپر ڈالیں بہت اچھا لگتا ہے تو آج مچھلی کے سرے پکڑے ہیں تو اس کے لیے یہ جو ہے وہ ایک کلو سرے ہیں میرے پاس مچھلی کے اچھی طرح دھولی ہیں میں نے آٹا اور نمک لگا کر یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے دھولی ہیں میں نے اس کو نچوڑ اس کے علاوہ جی میرے پاس ہے پیاس دو ادت درمیانے سا اس کی پیاس ہے میں نے کھانے کا ایک بڑا چمچ ہے وہ لیسے ندرک کا پیسٹ ہے مسالہ جات ہے میں سات سات بتاتی جاؤں گی فیل ہال یہاں پر میں نے رکھا ہے گھی تقریباً پانچ کھانے کے چمچ گھی ہیں میں پیاس فرائی کرتی ہوں نکالتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں بسم اللہ امانہ حسن پیاس میں نے براؤن کر لی ہے اب میں اس کو پیس لیتی ہوں جی پیاس کو براؤن کر کے میں نے یہ دیکھیں میں نے پیس لیا ہے اس کو اور اسی اوائل میں جس میں میں نے پیاس براؤن کر کے نکال لی ہے میں مچھلی کے جو سر ہیں ان کو فرائی کر لیتی ہوں بسم اللہ امانہ حسن اور اس کے لیتی ہوں نے دیکھیں میں پیاس کھانے کے لیتی ہوں ان کو ایک سے دو منٹ پرائی کرتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں میں آگے کیا کھرنا ہے دو منٹ ٹرائی کر لیا ہے اب ڈالتی ہوں لیسا ندرک کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پر میرے پاس جو مسالہ جات ہیں اس میں ہے جی ایک چھٹکی اجوائن ہے ڈیڑھ چائے کا چمچ جو ہے یا ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ دھنیا پاوڈر ہے آدھی چائے کی چمچ حلدی پاوڈر ہے ایک چائے کا چمچ لال مرچ پاوڈر ہے تھوڑی سی کلونجی ہے یہ تمام چیزیں میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی اور یہاں پر ہمارے پاس سو گرام دہی ہے میں یہ بھی شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا بھونڈی ہوں اس کو تھوڑا سا چمچ چلاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچھلی کے جو سر ہیں وہ سو پید ہو گئے ہیں دو منٹ جی میں نے اسے چلا لیا ہے اب میں یہ پیاز بھی شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز بھی میں نے شامل کر دی ہے اب اس کو بھی ساتھ ساتھ بھونڈ لیتی ہوں بہت اچھا شوربہ تیار ہوتا ہے اس کا فائدہ منت شوربہ اور جھڑ پہ تیار ہو جاتا ہے پانچھے منٹ میں نے اس کو بھونڈا ہے اب میں اس میں شامل کرتی ہوں ایک چائے کا چمچ جو ہے زیرا پاوڈر جسی لرمان رحیم اس کو پھر سے بھونڈ لیتی ہوں اچھے طریقے سے پھر سے بھونڈ کریں تو بس شوربہ لگائیں گے اس میں ہم پانی ڈالیں گے کیونکہ ہم نے صرف اس کا شوربہ تیار کرنا ہے اس میں ایک چائے کا چمچ جو ہے وہ نمک شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ضرورت کے مطابق آپ نمک ڈال سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں اس زیادہ شامل کرنے لیکن جیسا آپ کھاتے ہیں اب اس حساب سے نمک ڈالیں ڈیڑھ گلاس پانی شامل کر دیا ہے اب اپنی ضرورت کے مطابق کر لیں اور اب میں اس میں آدھی چائے کے چمچ پسا ہوا گرم مسالہ اور ایک چائے کا چمچ کسوری میتھی جو ہے وہ شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے اس میں ڈال دی ہے ایک لیمو کا رست ہے یہ بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور اب میں اس کو ڈھاگ دوں گی کچھ دیر دیں گے دنی آج پر پھر میں آپ کو بتاتی ہوں پکتے ہوئے تقریباً تین منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس میں ہرا دھنیا اور ہری مرچیں کٹی ہوئی شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مزید ایک سے دو منٹ کا دم لکا دیتی ہوں اور بس تیار ہے ہمارا مچھلی کے سیروں کا شوربہ ریسپی پسند آئی تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیں اور کمنٹس میں رائے کا اظہار ضرور کریں مجھے اچھا لگتا ہے جو بہن بھائی میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں میں ان سب کا بہت بہت شکری آدھا کرنا چاہوں گی اور اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ لیجئے جناب مچھلی کے سروں کا لذیذ شوربہ جو ہے وہ دیکھیں تیار ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت اچھی لذت ہے اور بہت فائدہ مند ہے آپ اس میں روٹی چور کر کھائیں اس کو چابلوں کے اوپر ڈال کر کھائیں آپ کو ہر طریقے سے یہ بہت ہی فائدہ اور مزہ دیں گے اور ریسپی پسند آئی تو کائنڈلی لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیجئے بعد میں آپ بھول جاتے ہیں اور ویڈیو کو ضرور ضرور لائک کیجئے گا میری آپ سب سے التماس ہیں اور جو بہن بھائی میرے چینل پر آ رہے ہیں مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں کمنٹ کر رہے ہیں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں میں ان کی اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور اسی طرح میرے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ